اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکوید شاہین سلطانات تو گائز آج میں بنا رہی ہوں ہیدر آباد شادیوں والا فنکشن والا قدو کا میٹھا یعنی آپ لوگ قدو کا حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے میں بناتی ہوں اپنے سٹائل میں اور آپ یہ بہت پسند آئیں گا اور یہ ہیدر آباد میں زیادہ سے زیادہ شادیوں میں بنتا ہے قدو کا حلوہ جتنا دکھنے میں خوبصورت ہے تو کھانے میں بھی اترنا ہی سوادیسٹ ہے یعنی بہت زائے دار تو ضرور مجھے گوڈ کومنٹس کرنا اسے دیکھ کر تو سب سے پہلے میں ایک بڑا سا قدو لے رہی ہوں لاوکی دیکھئے اب میں اسے اس طرح سے میں گریٹڈ باریک سے نہیں کرنا ہے اب موٹے دندانوں سے کرنا ہے تو چلیے ہم اس کے 3 پیسز کر لیتے ہیں اور اسے اچھے سے پیل اس کے پیلز نکال لیں گے اس کے چھلکے اتار لیجئے اگر آپ کے پاس پیلر ہے تو آپ پیلر سے کیجئے میرے پاس میرا پیلر خراب ہو چکا ہے اس کے وجہ سے میں نائف کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پیلر ہے تو آپ پیلر کیجئے اور اسے گریٹڈ کر لیجئے اس طرح سے پورا اس کا چھلکہ اتار لینا ہے دیکھئے ہرا ہرا رہنے دینا ہے آپ اوپر سے باریک والا نکال لیجئے تو چلیے ہم اسے گھس لیتے ہیں اس طرح سے ہم اسے گریٹڈ کر لیں گے اچھے سے گریٹ کیجئے دیکھئے تو ہم تھوڑا موٹا رکھیں گے اس کو اس طرح سے تو کیا ہے یہ ہلوہ ہے تو کھانے میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کی وجہ سے میں اسے تھوڑا سا موٹا گریٹڈ کر رہی ہوں تو چلیے ہم اس کے انگریڈیزنز بھی جان لیتے ہیں اب یہ ہے وینیلا ایسنس یہ وینیلا ایسنس میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ ایسا ہی گھی میں ایک لگن میں لے رہی ہوں اور یہ ہے اس کے ڈرائی فروٹس ٹوٹی فروٹی ٹو کلرز کا ہے کشمیش ہے اور یہ ہے کدو میں نے اچھے سے دھو کر اسے ڈرائی کر لیا ہے اب اسے میں گھی میں فرائی کر رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے میں اس میں تھوڑے سے بادام کٹے ہوئے اور کاجو ڈال رہی ہوں اور کشمیش اب میں اس میں تھوڑا سا کشمیش ڈال کر رہی ہوں اچھے سے چلا لینا ہے تھوڑا سا اچھا فرائی کر لیجیے اور اس کے بعد میں اس میں 200 ml آچھا ہے تو آپ اسے بھی زیادہ لے سکتے ہیں تھوڑا پانی میس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے میں اُبال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اسے اچھے سا دودھ میں ہم پکا لینا ہے اور گلہ لینا ہے کچھا مت رکھئے اسے اچھا گل نہیں دیجئے بس ہم اسے دودھ میں اچھے سے گلہ لیں گے اسہ چلا لیں گے آپ چلاتے رہیے ورنہ یہ تلے پہ جل جائے گا تلے میں اگر جل گیا تو سمیل اچھی نہیں آتی ہے تو آپ اس لئے اسے اچھے سے ہاتھ سے چلاتے رہیے تو دیکھیں یہ پک بھی رہا ہے اچھے سے گل رہا ہے اس کا قرار بھی چینج ہو رہا ہے دیکھیں آپ تو اب اس درمیان یہ اچھے سگل چکا ہے تو میں اس میں شکر دال رہی ہوں میزور لے کر بس اتنا ایک کب اگر آپ کو کم لگ رہا ہے میٹھا اگر آپ زیادہ کھانا ہے آپ میٹھے کی شوخین ہے تو آپ زیادہ لیجیے اگر کم کھاتے ہیں تو کم لیجیے یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے تو دیکھیں یہ مائی ملائی ہے جو فریز کر کے رکھی تھی اور موا ہے یعنی کھویا یہ دو پچاس پچاس گرام ہے چاہے تو آپ پچیس گرام بھی لے سکتے ہیں یہ کمپل سریز میں جائے گا تو تب ہی آپ کا حلوہ اچھا تیسٹ تیسٹ ہی ہوگا ملائی سے اور موا سے اور یہ ہے میں دو سے تین الائچی کا پورڈر بنا لی ہوں اور اس کے چھلکے کے ساتھ چاہے تو آپ چھلکا بینا بھی اس کے سیٹس اچھے سے باریک گرین کر کے ڈال سکتے ہیں میں چھلکا اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں اچھی سی خوشب بنی رہے ہیں آپ اسے پندرہ دن تک فریز میں رکھ کر کھا سکتے ہیں تو چلیے ہم ان سارے چیزوں کو اچھا سا چلا لیتے ہیں دیکھیں سائٹس اس کے ساف کرتے جائیے اور اچھے سے بناتے جائیے اسے پکھا لیجئے دیکھیں اب یہ خریب آ رہا ہے پکنے کے تو یعنی اس کا دودھ اور جو ہم انگریڈینٹس دالے وہ پورا ٹھیک ہونے لگا ہے اس درمین آپ دو سے تین ڈراب گرین کلر کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ کلر آنے کے لئے ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مت یوز کیجئے میں تھوڑا سا خوش نمہ دکھنے کے لئے اس میں تھوڑا سا اٹ کر رہے ہوں زیادہ نہیں کیونکہ کلر ہلت کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ہمیں دکھانے کے لئے بھی اس میں تھوڑا سا ڈالنا پڑتا ہے فانکشنز میں تو ہیدرابان میں یہ کمپلسری ڈالتے ہیں کلر فل میں تو نہیں ڈال رہی ہوں بس تھوڑا سا استعمال کر رہی ہوں تھوڑا سا یہ اچھا لگے آپ کلر ڈالنے یا نہ ڈالنے سے کچھ بھی فرخ نہیں پڑے گا ٹیسٹ اچھا رہنا ہے اس کا سواد اچھا رہنا ہے تو دیکھیں ہم چلاتے چلاتے اس کو پورا ہلوے کی شکل میں یہ آگیا ہے دیکھیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کو اس کی کنسسٹینسی رکھنا ہے اب میں اس میں وینیلا ایسنس ڈالوں گی بس دو سے تین ڈراب اچھا فلیور آتا ہے اس میں میٹھے میں تو دیکھیں دو سے تین ڈراب میں اس میں ڈال چکی ہوں اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ہم اسٹروپ بن کر دیتے ہیں تو اب اس درمین آپ یہ ڈالنے کے بعد اسٹروپ بن کر دیجئے اور اسے اچھے سے مکس کر لیجئے اس طرح سے تو دیکھیں ہمارا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا اور میں اسے تھوڑا سا ٹاپنگ کر لی ہوں کاجو بادم ٹوٹی فروٹی سے تو گائز کیسا لگا میرے چینل کو زیادہ سے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے میرے چینل کو شیئر کیجئے آگے بڑھائیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد کرنا اور جسے کو بھی پسند آیا پلیس گائز لائک کیجئے اوکے بائی